اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلا آلہی وصحبہی اجمائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گستہ دنوں ہمارے ایک دوست جو ہیں وہ چائنہ کے دورے پہ گئے ہوئے تھے ایک اوفیشل ٹور کے ساتھ اور اس اوفیشل ٹور میں ان کی ملاقات ہوئی چائنہ کے انتہائی آلہ حکام کے ساتھ اور وہ دورہ جو تھا وہ دورے کے دوران پاکستان کے آرمی چیف جناب حافظ سید جنرل آسم منیر شاہ صاحب جو تھے انہوں نے بھی جا کے اس دورے کو جائن کیا تھا نشان نہیں اس کی یہ اب اس دورے کے دوران جو تھے وہ مختلف بسم کی باتیں ہوئیں اور جس میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات تھی اس کو میں نے ایک مزاق کے طور پر ٹویٹ کر دیا اور میں نے ارض کیا یہ ٹاپ لیول کا دورہ تھا تو میں نے ارض کیا کہ چائنیز یہ کہتے ہیں کہ آٹھ ہمارے انجینئرز مارے گئے ہیں ہاں وہ ڈیم جو ہیں ساتھ وہ کیا ہے جو بھی ہے ہاں وہ ڈیم جو ہے اس کی تعمیر کے لیے جاتے ہوئے آٹھ لوگ ہمارے مارے مارے گئے ہیں ہم آٹھ نہیں سولہ اور بھیجیں ٹھیک ہے اگر وہ سولہ بھی مارے گئے تو ہم پچاس اور بھیجیں ٹھیک لیکن اس کا فکر نہ کریں بس وہ باہر نہیں آنا چاہیے یہ میں نے ٹویٹ کر دی تھوڑا سا بس اس کو باہر نہیں آنا چاہیے اچھا مجھے اس انفرمیشن کی ہلکی سی ہوا پڑی تھی تو میں نے مزاق مزاق کے اندر بندے کو کمیونیکیٹ کار دینا چاہیے ٹھیک تو پھر جناب ہماری اس وفت کے اس اہم میٹنگ کے ایک بندے سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بات اتنی نہیں تھی بات اس سے بہت زیادہ تھی جو آپ نے لیکھی تھی اور وہ بات جو تھی وہ کچھ یوں تھی کہ جو ہے وہ چینی حکومت جو تھی وہ اس بات پہ بہت ڈسٹرب تھی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ دوبارہ وزیراعظم نہیں بن پائے کیا انہیں بننے دیا گیا نمبر دو دوسری بات یہ تھی جب انہیں بتایا گیا کہ جناب انہی کی حکومت ہے دیکھیں نا پنجاب میں ان کی صاحب ذاتی ہے ان کا بھائی ہے لیکن وہ اس کے اوپر مطمئن نہیں ہوئے اچھا دوسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے یعنی کہ عمران احمد خان نیازی وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے اگر وہ باہر آ جاتا ہے اپنے بیانیے کے ساتھ اور سیاست شروع کر دیتا ہے تو پھر آپ پاکستان کی موجودہ جیوگرافیائی حدود کے اوپر یا حیثیت کے اوپر فاتحہ پڑھ لیں میں تو اچھا تھوٹے سے نرم الفاظ کے اندر یہ بات شاید مجھے بھی کمیونیکیٹ ہوئی ہو لیکن اس لیول والی بات کمیونیکیٹ نہیں ہوئی تھی پھر بتایا گیا کہ اس کے کن کن لوگوں سے رابطے ہیں کون ان کے فینانسرز ہیں کون ان کے سوشل میڈیا کو فینانس کر رہے ہیں اب آپ دیکھئے نا وہ جو محترمہ کا ایک وہ جو نیٹورک پکڑا گیا ہے سیدہ عروبہ کومل کا اب وہ صرف فیس بوک کا فیمیل والا نیٹورک ہے اور چودہ سو کالج کی یونیورسٹیوں کی اور خاص طور پر نجی یونیورسٹیوں کے اندر یہ جو آپ کو یتھیاپا نہیں نظر آتا ہر کیڈر کے اندر ہر لیئر کے اندر وہ یہ لاک لاک روپے کا یتھیاپا پڑھتا ہے نا ان خواتین کو ٹھیک ہے نا مطلب وہ جو مطلب کے گھروں سے مستقبل بنانے کے لیے نکلی ہوئی ہیں چھوٹے شہروں سے یہ لاہور میں آکے یا اسلام آباد پنڈی کے اندر آ کر جو وہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں اگر اس کو تعلیم کے دوران بس دو تین گھنٹے زائد لگا کے لاکھ روپے آہ مہینے کا مل جاتا ہے تو اس کے لیے تو دبا ہی لگ گئی نا ٹھیک ہے نا وہ تو اپنے ہر دوسرا جو ہوگا اس کا سمیسٹر وہ فریز کروائے گی نا دی میں اور لاکھ روپے مینے کے اندر اگر آپ سٹوڈنٹ ہاؤسٹل میں رہ رہے ہو تو آپ کے لیے لاکھ روپے اچھی خاصی اماؤنٹ ہوتی ہے آپ اس میں سے کچھ پیسے مچا کے واپس بھی بھی سکتے ہیں اور اگر آپ یونیویسٹی کے ہاؤسٹل میں رہ رہے ہیں سرکاری یونیویسٹی کے ہاؤسٹل میں رہ رہے ہیں تو پھر تو کمال ہی ہو گیا ٹھیک تو یہ سیدہ روبہ کومل کا نیٹورک ذرا اپنے ذہن میں رکھنا ہے اب واپس آئیں ذرا وہ جو اتنا بڑا نیٹورک ہے یہ نیٹورک جو ہے یہ کس چیز کی پرموشن پر لگا ہوا ہے یا کس چیز کو پروپیگیٹ کرتا ہوا پایا جا رہا ہے یہی نا کہ پاکستان کی حکومت نہیں چل پا رہی ہے اور پاکستان کے جو ہے وہ غیرمیفوز ہاتھوں میں ہے اور جناب آفاز اور نصیر شاہ صاحب جو ہے ان کو پھانسی لٹکایا جائے اور اس نے یہ سارا سیٹ جنگل کا قانون یہی پروپیگیٹ کرتا ہوا پایا جا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ سارا آپ دیکھیں کہ کس طرح اربوں روپیہ ہر مہینے اس سوشل میڈیا نیٹورک پر خرچ ہو رہا ہے تو اتنی زکاة تو نہیں مل رہی نا اتنی خیرات تو نہیں نہ مل رہی اتنے چندے تو نہیں نہ مل رہی اتنی قربانی کی خالنے کی نہیں مل رہی یہ تو یہ اس سے بہت بیونڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی تیسری چوتھی پانچویں قوت بھی ہے جو اپنے مقاصد کے لیے اس پوری پروپیگنڈے کو کر رہی ہے تو ہمیں یہ بتایا گیا پاکستان کی قیادت کو پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بتایا گیا کہ اگر یہ شخص پڑی علالہ پاکستان کی سیاست کے اندر جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے تو پھر آپ پاکستان کی موجودہ جگرافی حدود کے اوپر فاتحہ پڑھ لی دیں ٹھیک ہے اب زرداری صاحب جنہوں نے اپنی پوری کیمپین ہی آہ حامد عبیر صاحب کے انٹرویو سے لے کے اور آخری دن تک اٹھائی تھی کہ ہم نے پی ایم ایل این کی مینج مار دینی ہے یا پی ایم ایل این کو نئی اقتدار میں آنے دینا ظاہر ہے کہ وہ جو ان کے ساتھ بیٹھنے پر راضی ہوئے ہیں تو ان کے پاس بھی تو کچھ باتیں ہوں گی نہ یا انہیں بھی تو بتائی گئی ہوں گی یا انہیں بھی تو پہنچائی گئی ہوں گی نہ کچھ بات ٹھیک ہے نا اس لیے وہ پیڑھنے پر راضی ہوئے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص پاکستان کے اندر چائنہ کے مفادات کے اوپر زد لگانے کی بات کرتا ہے یا چائنہ کو یہاں سے نکالنے کی بات کرتا ہے وہ سب سے پہلے پاکستان کے دفاع کے اوپر ہاتھ ڈالتا ہے پاکستان کے دفاع کے جو تین انسٹرومنٹ ہیں اگر آپ نیوی کی بات کریں تو اس کے اندر فری گیٹ آہ پی فیفٹی فور بی ہے شاید فیفٹی فور بی کہہ لیں فری گیٹ فیفٹی فور بی سب سے لیٹسٹ وہی ہے نا سب سے ہیوی وہی ہے نا چار ہزار سے زیادہ چار ہزار ٹن سے زیادہ آہ پلیسمنٹ کا آہ جو جہاز ہے وہ لگا لیں آپ بڑی فوج کے اندر نئی بندوق لگا لیں جو ہم اپنے آہ وہ کیا ہوتی ہے جی تھری کے ساتھ ریپلیس کرنے لگے ہیں ہیں آپ خالد ٹینک لگا لیں آپ ضرار لگا لیں آپ ائر ڈیفنس سسٹم لگا لیں یہ سارا کا سارا یا تو ہم نے چائنہ سے لیا ہے چائنہ کی مدد سے بنائے آپ ائر فورس میں چلے جائیں ایف سولہ آخری تیارہ کا نائنٹین ایٹی ٹو کے اندر جو امریکہ کی طرف سے ہمیں بیچا گیا تھا اس کے بعد تو اس نے کوئی تیارہ کم از کم ٹیکنال نہیں دی ہم نے جی ایف تھنڈر اپنا بنائے اور کس کی مدد سے بنائے وہ آپ کو پتا ہے دماغ ہمارا ہوتا ہے اس کے اندر یہ تجربات ہمارے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس لڑائیوں کا تجربہ بہت زیادہ ہم اپنے سروائیول کے لیے دو تین جنگیں ہم نے افغانستان والی سائٹ پہ شمال بغد بھی سہتی صوبے میں لڑی ہیں دو تو بڑی ہی جنگیں تھی نا ایک تو اندر روس تھا ایک کے اندر امریکہ تھا اور ایک کو تھوڑا سا نائنٹین فورٹی سیون کے فارم بعد ادھر سے قبائل بھی آگئے تھے او تیسی جنگ آپ شمار کر لیں جن کو ہم نے ٹہل آ کے پھر واپس سرندل کروا کے تو واپس بھی دیا تھا ٹھیک ہے اور دوسرا جو ہے وہ آپ ادھر انڈیا کے ساتھ تو تین خلنم خلہ جنگیں ہوئی ہیں ٹھیک ہے عالمی جنگیں ہوئی ہیں عالمی جنگ سے مراد ہے انٹرنیشنل ہی انہیں وار کہا گیا اس کے علاوہ لائن اف کنٹرول کے اندر تو روزہ نہیں ٹھیک ہے نا ادھر ادھر کام پہندہ رہے اندر ٹھیک ہے بتایا نہیں جاتا نا وہ بتاتے ہیں نا ہم بتاتے ہیں لیکن جب آپ ریگولر آرمی کو آئی بار ٹو آئی بار لا کے بٹھا دیں گے تو کوئی بھی چنگاری جو ہے کسی بھی دن کسی دن ان کا موڑا آ گیا تو انہوں نے فائر کھول لیا کس دن ان کا موڑا آ گیا تو انہوں نے فائر کھول دیا ٹھیک ہے نا یہ تو چلتا رہتا ہے تو ہمارے پاس لائی وار کا تجربہ زیادہ ہے ہم اس تجربے کی بنیاد کے اوپر چائنیز سے ہی اپنی ضرورت کے مطابق ان سے بہتر بنما لیتے ہیں جیسے فری گیٹ کی بات ہوئی ہے وہ جو جنگی جہاز ہوتا ہے بیری جنگی جہاز تو ففٹی فور کے جو وہ چالیس کے قریب وہ سمندروں میں دور آ رہے ہیں وہ جو ہم نے ان سے چار لیے ہیں وہ ان سے گھٹیا ہیں کیونکہ ہمیں ایکسپیرمنٹ زیادہ تھا ہم زائل وہ بہتا رکھنا ہے وہ کر کے ہمارے جو ہمارے پاس وہ فری گیٹ آیا تو اس کی کپیسٹی ان کے فری گیٹ سے کہیں زیادہ تھی یا وہ زیادہ لیتھل تھا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چائنیز کے ساتھ ہم یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں اور اس لیے اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے ڈیفنس میں سے چائنہ کو نکال دیں تو آپ یہ ساری چیزیں نکال دیں نا زرار اور الخالق ٹینک نکال دیں جی تری کی طرح آنے والی رائیفل نکال دیں خیر وہ تو اس سے آ رہی ہے ٹرکی سے آ رہی ہے ٹرکی کا بھی اس میں گروہ ہے آپ جی ایف تھنڈر نکال دیں ہیں جی اور آپ جو ہے وہ فیفٹی فور بی جو ہے فری گیٹ وہ نکال دیں تو باقی بچتا ہی کچھ نہیں یہ جو فری گیٹ ہمیں چائنہ دیئی ہیں پہلے ہیں جو زیرو میٹر ہمیں ملے ہیں اس سے پہلے تو ہم امریکہ کے ریٹائر کیے ہوئے اور برطانیہ کے ریٹائر کیے ہوئے استعمال کرتے رہے ہیں نا نائنٹی نائنٹی تھری کے اندر ہم نے فاکلینڈ وار کے جو ویٹرنز تھے وہ لے کے گزارہ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا وہ اب ریٹائر کر دی ہیں ہم نے میرے خلال ٹوانٹی ٹوانٹی تھری کے اندر یا ہاں آہ ریٹائر کی ہیں تو وہ ہم نے تو ان سے لے گے گزارہ یہ تو ہمیں ملے یہ ملے ہیں نا جو چائنہ نے دی ہے جو کہ پچاس پساس سال یا چاری چاری سال آگے لے چلیں گے ٹھیک ہے اور ان کو اپگریڈ کرنے کی بھی ہمیں صورت حاصل رہے گی تو جو چائنہ کو یہاں سے نکالنے کی بات کرتا ہے پاکستان کے ڈیفینس کے اوپر براہ راست حملہ کرتا ہے نمبر وان نمبر دو اگر آپ چائنہ کو پاکستان کے فنانشل سسٹم سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو بھائی جان انہوں نے تیس ارم ڈالر کے قریب جو ہے وہ سرمایہ کاری کر رکھی ہے سرمایہ کاری اور سرمایہ کاری کے اوپر جو ہم نے انہیں انٹرنل ریٹ آف ریٹرن دینا تھا وہ بھی نہیں دے رہے ہم ان سے معافی طرح تھوڑی کو آت لگا کے منٹیشن تے کار کے آگے بڑھ رہے ہیں اور اب اگر وہ کال کر لیتے ہیں اپنا لون کال کر لیتے ہیں سوفرینٹ گرنٹی کال کر لیتے ہیں تو ہم دیفالٹ ہیں ہمارے پاس اتنی پیسے ہی نہیں ان کو دینے کے لیے اور دے کے ان سے جان شروع آنے کے لیے ایسی صورت کی اندر فنانشل سسٹم سے بھی چائنہ کو نکالنے سے پاکستان کا ڈیفالٹ یقینی تو جو شخص یہ دونوں حرکتیں کرنا چاہتا ہے اس کا مطلب پاکستان کا مخلص نہیں ہو سکتا اس لیے چائنیز بار بار ہمیں گھوم گھوم کے بتاتے ہیں کہ اے بندے گلوں متعادرین ہے بڑا خطرناکات بجے یہ کچھ بھی کر سکتا ہے یہ اپنے اقتدار اقتدار کے لیے اقتدار کا بھوکا شخص ہے اس کی آنکھوں کے اندر اقتدار 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 جسcychلہ وہ کارٹون کی آنکھوں کے اندر ڈالر سائن نہیں ہوتے ان women کے اندر اقتدار ہے یہ اقتدار کے لیے کسی grabsدک جا سکتا ہے یہ کبروں کو صعدے کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا یہ ولٹا لٹک سکتا ہے یہ جسم کے اوپر آیتیں لکھوا کے ٹونی کر سکتا ہے یہ کج بھی کر سکتا ہے کسی بھی اب تک جا سکتا ہے دیکھو لو بچ کے ریڈ ٹھیک ہے ویسے دوسری بھی کہو کہ چینے تھے کسی نے مرن دی نہیں ہاں تو وہ ٹونے جا دوں اوہ ان کے ہاں بہت کچھ ہے ان کو پتا ہے ایک عرب کے بعد یہ وہاں پہ کیا کچھ نہیں ہوتا ہوگا ٹھیک تو بارال ہمیں ان سو منی ورڈ ہی کہا گیا ہے کہ بھائی جن اس شخص کا آپ کی سیاست میں کوئی کردار اگر ہے تو پھر ہمارا آپ کے ملک کے اندر کوئی کردار نہیں ہے کوئی لینہ دیڑا نہیں ہے تو سی چلو پھر امریکہ جی چاکری کریا کرو آپ کو عزت راز نہیں ہے بہرحال یہ ہے صورتحال اور آپ کو پتا ہے کہ ہماری قیادت ہو یا ہم ہوں ہم رییکٹر بڑا لیٹ کرتے ہیں تو ہمارے لیٹ رییکشن نے بھی ہمارے دوستوں کو جو ہے وہ بدگمانیوں میں مطلع کیا ہوا ہے یہ کچھ انفرمیشن تھی جو کنفرم ہوئی بڑے دنوں کے بعد تو میں نے کہا تاکہ آپ کی حدمت میں پیش کی جائے اب تک کے لئے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر پھر حاضری ہوگی اللہ تبارک وطالعہ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانی خلقِ خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے